تو گائز السلام علیکم آج میں کالیج کے لئے کیارا رہا ہوں میں آپ کو سب کچھ ساتھ دکھاتا ہوں ابھی میں کالیج کے لئے نکلنے لگا ہوں ابھی اور کالیج جا کے آپ کو بتاتا ہوں میں اسی طرح روزانہ اپنا نیا ایک ولاغ لے کے آپ کے سامنے حضر ہوں گا اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں گے تو بہت محنت سے بنا رہا ہوں ولاغ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے ضرور مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے موسیقی 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 اور یہ کھڑے مسالہ جاتھ کچھ پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ دوسرے مسالے بھی ہیں جو جو اس کڑائی میں چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور اب نوٹ کریجئے ہم نے چھے سے سات عدد بڑے پیاز لی ہیں بڑے سائز کا پیاز اس کی کٹنگ کی ہے اب اسے پریشٹ کوکر میں پانی ڈال کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جنجر گارلک پیس ڈال ہے تھری ٹیبر سپون ڈال ہے تین عدد بادیان کا پھول ڈالے ہیں پانچ عدد لونگ ڈالے ہیں اس کے بعد تین عدد دال چینی ڈالی ہے اس کے بعد ہلدی پاورڈر ڈالے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالے ہیں نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالے ہیں اس کے بعد کالی مرچ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنی ہے ٹھیک ہے تیز پتہ بھی ڈالے ہیں ہم نے دڑا مرچ بھی جو ڈالی ہے ٹیسک اکورڈنگ ہی ڈالی گیا سکے اندر ٹھیک ہے وہ دیکھ لیجیے سارے مسالہ جا ڈالنے کے بعد ہم پریشر کوکر کرنے لگے بند اور دیکھیں ہم اسے آٹھ سے نہیں دس منٹ سار نے بولا تھا دس منٹ ہم نے اسے جو ہے نا پریشر کوکر رکھائے فلیم کے اوپر دیکھیں ذرا اب یہ دیکھیں پریشر کوکر سے ہم نے سیٹی اتار دی ہے اور لیمن کا جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر رکھا ہے جدر سیٹی اتار رہی ہے نا نل کے اوپر رکھا ہے اور دیکھیں لیمن کیا جو اس کے اندر سے باپ نکل دی ہے نا وہ اس کے اوپر رکھا تھا یہ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اسے رکھنے کا جو باپ ہے نا وہ اوپر پانی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا سمیلنگ نہیں ہوتی پانی کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹومٹر جو ہے نا وہ پیس جو تیار گیا رہا تھا نا ٹومٹر کا یہ دیکھیں اب اسے اچھی طرح ہم نے آئل میں پکا لیں نا ٹومٹر کا ٹیسٹ کو دھگا یہ کچھا پاننا ہے ٹومٹر کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اسے پکا رہے ہیں آئل میں اس کے ساتھ نا جہنی نکلی ہے نا اس کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے جانا ہے اب دیکھیں ہم نے چکن کو سیکھ رائب دوسری میں جے ڈال دی اور ٹومٹر کو اس کے میں ڈال کے اس کی اچھی طرح بنائی کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہی ٹوماٹر ڈال دیں گے اسی چکن کے اندر یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہی اسے بنائی کرتے جائیں گے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے جو کہتے ہیں نا کہ سمیل آتی ہے مٹن سے کچھ لوگ ہیں ہماری کلاس میں بھی تھے جو نہیں کھاتے لیکن یہ مٹن کی جو سمیل ہے نا یہ نہیں آتی بلکل نہیں آتی اگر اس ریسپی کم طابق بنائیں گے آپ تو دیں ڈالی ہے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے دیں ڈالنے کے بعد بھی یہ دیکھیں ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور حشک دنیا پاورڈر ایڈ کریں گے جس سے اس کی سمیل جو ہے وہ بلکل ہتم ہو جائے گے اور اس کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی اچھی طرح بنائی ہوگی ہے اور جو سبز میر چینہ اسے ہم نے تین حصوں میں جو ہے وہ کٹا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے پانچ سے چھے ادر ڈال دیا ہے اب جو یہ رہنی نکلی رہی تھی بچی ہوئی دیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر دوبارہ ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے جب تک کہ پانی ہشک نہیں ہو جاتا ہے یہ جو یہ رہنی ڈالی ہے یہ رہنی ہشک نہیں ہو جاتی سا گریبی سا ہمیں ایک چک شایدی اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گناہی ہو رہی ہے اس کی یہ خشک دنیاں اپڑ سے ڈالا جا رہے دوبارہ یہ دیکھیں جو اہنا وہ گریم سبز دنیاں ڈالا جا رہے سبز دنیاں بہت سی سافٹ اور اچھی ہشکودہ بڑا تکڑائی تیار ہے بنا کے ٹرائزور کی دیئے گا تو جی گائز کالے سے جوٹی ہو چکی ہے میں نے فرین کو ہدا حافظ کہہ لوں اور پھر نکلتے ہیں گر کے لیے یہ میرے فرینڈ جو ہے وہ جا چکے ہیں جانے لگے ہیں کچھ جا رہے ہیں کچھ جانے لگے ہیں ابھی ابھی نکلتا ہوں میں ابھی اپنا بائک پہ وہ پارکنگ سے نکال رہا ہوں گیٹ پاس ہاں چھٹی ہو چکے گیٹ پاس کل ہو رہی ہے نکلنے لگوں کالے سے میں گھر کے لیے اب میں آپ کو بہتا ہوں سبز دنیاں موسیقی 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 موسیقی